ہلو دوستو کیسے آپ سب کو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو نئے دن کی نئے شروعات کرتے ہیں آنچ کا بلوگ آنچ کا بلوگ کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سبی چھوٹے کو میرا پیار اور بڑوں کو میرا پرنام تو آپ لوگ دیکھ سکتے بیڈیو کو میری گود میں کیسے سوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بلکل بھی میرے کو کسی کام کرنے کی فرصت ملی نہیں ہے تو ابھی یہ میری گود میں ہی ایسے پتہ نہیں کیوں نہیں ساس ہی رکھی ہے اس لئے ایسے کر کے لیٹی ہوئی ہے تو تبھی میں بلوگ کی سٹارٹنگ کر رہی ہوں دیکھو 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 کے ساتھ صبح 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 کا ٹائم ہے اور پوچھا پاٹ کر کے سب کام بام کر کے میں ابھی جس فری ہو رکھی ہوں اور دیکھو دیکھ رہی ہوں تو دوستو آج نہ ہم لوگ جانے والے ہیں اپنی مندیروں کے درشن کرنے کے لئے سبھی کے ساتھ میں موسی آئے ہوئے ہیں ماما آئے ہوئے ہیں تو سبھی کے ساتھ میں جانے والے ہیں درشن کرنے کے لئے اور گرین آئی لینڈ تو جو لوگ میرے ساتھ بلوگ میں پہلے سے جو لوگوں نے دیکھا ہوگا گا گرین آئی لینڈ میرے بلوگ میں تو گرین آئی لینڈ بھی جانے والے ہیں اور ساری مندیروں کے درشن کرنے کے لئے جانے والے ہیں تو چلیے آج آپ لوگوں کو بھی کروں گے پی تھوڑے کر کے مندیروں کے درشن اور گرین آئی لینگ گھومنے اور خوشی کی بات یہ کہ آج ہمارے ساتھ ممی بھی آ رہی ہے اور موسی ماما سب لوگ آ رہے ہیں ممی تین بھائی بین آ رہے ہیں اور ہم سب لوگ جا رہے ہیں دوستے ہم لوگ نکل چکے ہیں موسی 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 ممی تر کو دیکھو یہ ہے ہمارا پب دیو کا ٹاور یہ ہے ہمارا پب دیو کا ٹاور یہ ہمارا پب دیو کی سندر واد یہ ہمارا گاؤ پورا پب دیو یہاں سے پب دیو پہنچ سٹا ہوجاتا ہے تو یہ بکھیں کتنا پیارا گاؤں اور کتنا سندر ہمارا ایریا ہے اور اتنی ہریالی تازی ہوا دھنڈا پانی ہماری پہلوں کا موسی دیکھ کئے تھے موسی 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 پرانا گھر ہے پرانا گھر ہے تو چلا آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں ہمارا پرانا گھر کہاں پر آئے کر کے تو یہ دیکھو یہ پب دیو میں جو یہ گھر ہے مٹی والا یہ سامنے پر دکھ رہا ہے تو یہ ہے ہمارا پرانا والا گھر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو مرگیاں یہ میری ننند لوگوں کی مرگیاں یہ دیکھو یہ ان کا کتا یہاں پہ چاچی لوگوں کا گھر ہے یہ اور یہاں پہ تیساری دیکھو مرگیاں ہیں اور پیارا ویو آتا ہے یہاں سے دیکھو پورا پب دیو دکھ رہا ہے دیکھو ان کا کتا چاچی کے گھر کے آگے یہاں سندر سندر پیڑ ہیں بتا نہیں کس چیز کے پیڑ ہیں دیکھو مرگی یہ دیکھو پب دیو کے کھیت مانگے سارے واو دیکھو چھو چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے نا ان کو ہمارے پہڑ میں مانگے کھا جاتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ ہماری پکوٹی کا مندر چھوٹے 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 چ ہم لوگوں کا اسٹی دیو کا مندر بنا ہوا ہے تو ہم لوگ آگئے اپنے اسٹی دیو کے مندر میں تو آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتیوں اور دکھاتیوں کہ مندر کیسا بنا ہوا ہے کر کے کیسا لگ رہا ہے آج پہلی بار میرے ساتھ گوم رہو نا ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں سوال پاپا کو چھوڑ کے پاپا نہیں آئے تو بڑا گندہ لگ رہا ہے لیکن گاڑی میں جگون ہوئی تھی اس لئے پاپا نہیں آ پاہے اور ہم سب لوگ آئے ہیں موسی دیکھو موسی میرے بلوگ میں پہلی بار آ رہی ہے موسی کا بہت بہت سوال پاپا اور ممی ایک دگو دیکھو کیسے جا رہے ہیں دادی پوتی اور دونوں بھائی بہن سگے والے بھائی بہن بالکل ابھی دکھاتے کو سگے والے بھائی بہن ممی لوگ سب لوگ دیکھ رہے ہیں مندیر دیکھو لیکن لیکن ہم لوگ اپنے کی قسمت خراب تھی ہم لوگ ابھی دن کے سمیہ آئے ہیں اور کام مندر چل رہا ہے تو باہر سے تالہ رگا ہوا ہے اس وجہ سے کیا کہتا ہے ہم لوگ مندر کے اندر نہیں جا پا رہے ہیں تو کسی اور دن آپ لوگوں کو مندر کے اندر کا ویڈیو دکھائیں گے پورا اچھے سے کہ ہمارا مندر کس طریقے سے بند رہے کر کے یہ ہمارا مندر اور یہاں پہ چل رہا ہے مندر کا بھی کام یہ کمبت بن کے ریڈی ہو چکا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا ہمارے اترا کھنڈ دیو بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے تو دیو بھومی میں ہر کسی کے مطلب عشت دیو ہوتے ہیں اور ہر کسی کے گھر میں ایک پرسنل سا الگ سا مندر بنایا جاتا ہے جہاں مطلب سارا پوجا پاٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے تو گھر کے باہر یہ مندر کی ستاپنا کی جاتی ہے تو ہم لوگوں کا بھی بڑا سا مندر بن رہا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیسا مندر بن رہا ہے اور دکھاتی ہوں کہ گاہ والوں نے یہاں ہر کسی نے اپنے مندر بنائے ہیں تو یہ جو دکھ رہا ہے نا مانگے تو کچھ اس پرکار کے نا چھوٹے چھوٹے سے مندر بنے ہوئے ہیں ہر کسی یہ یہ دیکھو تو یہ دیکھو سب کے چھوٹے چھوٹے نا مندر بنے ہوئے ہیں تو یہ گاہ والوں نے اپنے اسٹردیو کے مندر بنا رکھ ہیں ایسے کر کے اور یہاں پہ بن رہا ہے یہ ہمارا مندر اور یہ دیکھو یہ پوری ریلنگ ہے یہاں مندر بن رہا ہے وہ مندر کا کمپت ہے گیٹ ہے اور یہاں پہ ہمارے اسٹی دیو ہیں تو یہ بن رہا ہے مندر دیکھو اور یہ ہے ہمارا گاؤں پورا دیکھو یہ ہے پتھاڑا گڑ کی جیل تو گاؤں والوں نے بھی کچھ اس طریقے سے اپنے چھوٹے چھوٹے مندر بنا رکھے ہیں جہاں یہ لوگ پوجا کرنے کے لئے آتے رہتے ہیں تو اب ہم لوگ جانے لگ گئے ہیں واپس اپنی ڈیسٹینیشن کی اور اور یہاں سے آپ لوگ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ روڈ کچھی ہے ابھی اس میں ڈامن نہیں لگایا یہ ہمارے مندر کی اور جانے کے لئے روڈ ابھی نکالی ہوئی ہے اور اس میں ابھی نا ڈامن نہیں لگایا تو آگے کی جو روڈ ہے اس میں ڈامن لگاویا بھی تو پہاڑوں میں نا ایسی جگہ جگہ روڈ کٹی ہوئی ہے اور ایسے تیڑے میڑے کچھے راستے ہی پہاڑوں کی شعبہ بڑھاتے ہیں ابھی ڈامن والی روڈ گئی پوری آگے چنڈاک کی اور پہاڑا مندر ہے ہمارے گاؤں کا شیف مندر تو آگے ہیں ہم تھوڑا دور پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے دیکھو ہمارا مندر کی بانڈری اور پورا مندر ساف دکھ رہا ہے تو اس طریقے سے ہمارا مندر بن رہا ہے یہ دیکھو یہاں پہ سے ساف دکھ رہا ہے ہمارا مندر تھوڑا دور سے یہ مندر کی پوری بانڈری اچھے سے دکھ رہی ہے مطلب چنڈاک سے ہمارا مندر ساف دکھتا ہے بنتا ہوا چیڑ کے پیر ہمارا پورا پیتھوڑا گڑھ لگ بک آدھے سے زیادہ پورا پیتھوڑا گڑھ ہمارا یہاں سے دیکھ رہا ہے کتنا سندر پیتھوڑا گڑھ ہے ہمارا کتنا سندر ہمارا شہر ہے یہ دیکھو کتنی ہریالی ہماری شہر میں ہے بردانی ماتا مندر چہر اپرہ بردانی یہ دیکھو یہ پہرمان ہے سندر سندر چھٹے چھٹے جو فول ہے ان سے کتنی شعبہ پرلی اور یہ جنگلی سیو ہیں ان کو بچپن میں توڑ توڑ کے کھاتے تھے دیکھو دیکھو یہاں سے پورا پیتھوڑا گڑھ یہ دیکھو یہ ہمارا پک دیگاں وہ ہے نیو بچے ٹی وہ ہے پورا پیتھوڑا گڑھ یہ ہمارا پک دیگاں یہ بردانی ٹی بھی ہے جائے ماں ہمیشہ مطلعہ لہراتا نہیں رہتا تو یہ اوپر پہاڑی میں اسی وجہ سے بنا رہا رہا ہے تاکہ یہ ہمیشہ لہراتا رہے تو دیکھو کتا پیارا لگ رہا ہے مارا تیرنگا یہ دیکھو نیچے بردانی دیوی کا مندر اوپر تیرنگا لہراتا ہوا اور یہ ہمیشہ ایسے ہی لہراتا رہتا ہے تیرنگا یہ دیکھو ممی جا رہے ہیں جیوی کے پاپا جیوی کو لے کے آ رہے ہیں جیوی سو گئی ہے مندر کے اندر پہ تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پاؤں گی لیکن مندر کے بھار سے آپ لوگوں کو سائنیمیٹک شورٹس جرور دکھاؤں گی تو یہ بردانی دیوی مندر اور ایک بار ہم لوگ اندر جاتے ہیں درشن کرتے ہیں اس کے بار دکھاتے ہیں آپ کو سائنیمیٹک شورٹس درشن کرتے ہیں ملات دیتیان موسیقی یہ ہے پتھارگر کی جیل اس کا کام ابھی تک چلائی ہو ہے ابھی یہ پتہ نہیں کب کام ہوں گا کام اور ابھی بھی یہ مطلب ورکنگ نہیں ہے یہ پھوری جیل کی باؤنڈری ہے آج دے آج دے آج دے آج آج